ڈپٹی ڈائریکٹر فائننس ال ڈی اے محمد سلیم انتقال کر گئے محمد سلیم کمیشلائزیشن سکینڈل میں جڈیشن ریمانڈ پر کیم جیل میں قید تھے محمد سلیم عرضہ جگر کے باعث سمیسس ہسپتال میں زیر علاج تھے جیل حکام تھانہ نواب ٹاؤن میں افضل خوکر کے خلاف زمین کے قبضے پر ایک اور مقدمہ درج مقدمہ محمد علی زفر کی مدیت میں درج کیا گیا افضل خوکر نے محمد علی زفر کی چونتیس ملہ زمین پر قبضہ کیا ایف آئی آر کا مکہ نواز شریف پر قرابشن کا الزام ثابت احتساب عدالت کا تفصیلی فیصلہ ہل میٹل کمپنی کے تمام اساسے ضبط کرنے کا حکم اساسے ضبط کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو سعودی عرب سے فوری رابطہ کرنے کی ہیدائی نواز شریف کو دس روز میں اپیل کرنے کا حق ہے تفصیلی فیصلہ پنجاب پولیس میں انسپیکٹرز کے بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ ایجاز شاہ نے پچاسی انسپیکٹرز کے تبادلے کر دیئے محمد حفیظ کو ٹریننگ ہیڈکوارٹر لاہور لگا دیا گیا ارشاد احمد کا تبادلہ سپیشل برانچ کر دیا گیا محمد ازکر علی سی ٹی ڈی لاہور تائنار سرکاری عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنی جائداد بنائی بیوروکریٹ خالج شیردل بھی نیپ کے ریڈار پر آ گئے اساسوں کی چانبین شروع الڈی اے سے جائدادوں کا ریکارڈ مانگ گیا پہلے مضمتی قرارداد پھر اجلاس اور اب باقاعدہ احتجاج الڈی اے افتران کا آتھارٹی دفتر جوہر ٹاؤن میں احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کا ڈیپوٹیشن افتران کو واپس متعلقہ محکموں میں بھیجوانے کا مطالبہ ایڈن ہاؤسنگ سکیم کے متاثرین کا احتجاج رنگ لے آیا وزیراعظم عبران خان کے حکمات پر پنجاب حکومت حرکت میں آ گئی ایڈن ہاؤسنگ سکیم کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ اے ڈی سی ہیڈکوارٹر کی زرے صدارت ڈسٹرک پرائز کنٹرول کمیٹی کا پہلا اجلاس کمیٹی کے ممبران کو پرائز کنٹرول ایک انیس سو ستتر پر بریفنگ دی گئی زائد منافع لینے والے دکانداروں کو بھاری جرمانے آئیت کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کا اقتدار میں لانے میں مسیحی برادری کا مثالی خردار ہے اقلیتوں کے لیے پانچ فیصد کوٹے پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا لوگوں کو انصاف ملے گا غربت اور بیروزگاری کا خاتمہ ہوگا گورن پنجاب مسیحی برادری کے عزاز میں کرسمس تقریب سے خطاب ایمینے شلیرہ رت کے ساتھ مل کر کیک بھی کاتا